بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو گلاب جامن بنانے سے کھاؤں گی گلاب جامن بنانے کے لئے میں نے چار کپ دودھ شامل کیا ہے یہ خوشک پاوڈر ہے اور یہ چار ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے میں نے اچھی طرح مکس کرنیا ہے اب میں دو ٹی سپون یہ میٹ کر کے گھی شامل کروں گی اب میں نے گھی شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں دودھ سے اس کو گوندوں گی اب میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے اس کے گوندنا ہے ہلکے آتوں سے اسے کرنا ہے زیادہ اسے گوندنا نہیں ہے میں نے دو کو تیار کر کے اسے رہ گیا تھا پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اب میں اس کے گلاب جامل بناؤں گی آپ نے اس ٹی سپون کی مدد سے ناپ کر اس طرح اس طرح آپ نے تیار کرنا ہے اب سارے تیار ہو کے میں آپ کو دکھاؤں گی اب اولاب جامل تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گی اب چاس لانے کے لیے میں نے پانچ شامل کیا ہے اور چینی شامل کر دی ہے اب میں تین ادر دیرانچے شامل کروں گی اور چاس تیار کروں گی چاس ہمارے تیار ہو گئی تھی اب میں نے آئیل ہلکا گرم کیا ہے اب میں اس میں گلاب جامل اچاری ان کو آج سہاں پہ پکانا ہے فرائے کرنا ہے ماشانہ سے ہمارے گلاب جامل تیار ہو گئے ہیں ماشانہ سے ہمارے گلاب جامل تیار ہو گئے ہیں اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اظہار کو انڈ باؤس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت حدا حافظ موسیقی